صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیس کیش یو پیسہ یا اسی طرح ایزی پیسہ اے پیا اکاؤنٹ میں پیسے جب رکھے ہیں تو اس پر فری منٹ اور فری ایم بیز آتی ہیں وہ فری منٹ اور فری ایم بیز استعمال کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نا جائز یہ تو سوٹ کے ذمہر میں نہیں آتا حمدہ خان کشاور سے دیکھیں ایزی پیسہ یو پیسہ ہے جتنے بھی اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں اس میں ایک اصولی بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کچھ آپ کو فری منٹ یا پیکیج یا کوئی بھی سہولیات آپ کو مل رہی ہوتی ہیں جسٹ وہ اکاؤنٹ یوز کرنے پر تو اگر کوئی ایسی سہولت آپ کو مل رہی ہے کوئی فری منٹس مل رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی پیسے کی خاص لیمٹ نہیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ دو ہزار روپے رکھیں گے تو آپ کو یہ سہولت ملے گی اگر دو ہزار روپے سے کم ہوں گے تو یہ سہولت نہیں ملے گی تو اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہے تب تو اس کے جو اس کی سہولیات یا اس سے ملنے والے فری منٹس وغیرہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے لیکن اگر وہ کسی خاص اماؤنٹ پر آپ کو مل رہا ہے وہ سہولت جو مل رہی ہے آپ کو کسی خاص اماؤنٹ پر مل رہی ہے جو بھی منٹس مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے مفتی صاحب منت ماننے کی شریح حیثیت کیا ہے اگر کوئی منت ماننے ہوتا ہے اس سے منت ختم ہو جائے گی براہ مہربانی رہنمائی فرمایا دیکھیں منت شریح میں منت کی جو حیثیت ہے نا منت اور نظر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی عبادت کے کام کی نیت کرے اور اس کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دے مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو میں دس روزے رکھوں گا یا اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں ہزار روپے صدقہ کروں گا کوئی بھی اس طرح کا عمل میری فلان جگہ جواب لگ گئی تو میں صدقہ دوں گا دس ہزار روپے صدقہ دوں گا وغیرہ وغیرہ اس کو نظر کہا جاتا ہے اس کو منت کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں ہمارے ہاں تو ایک منت کا نظر کا غیر شریح طریقہ ہے نا لوگ کبروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی منتیں مان رہے ہوتے ہیں وہ طریقہ تو ثابت ہی نہیں ہے وہ جائز ہی نہیں ہو طریقہ یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی عبادت کے کام کی نظر مان لیتے ہیں تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ جب آپ کی وہ شرط پوری ہو جائے تو آپ وہ نظر پوری کریں گے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نظر پوری ہوئی تو آپ قسم کا کفارہ دے دیں بلکہ جو آپ نے نظر مانی تھی وہ نظر روزے کی مانی تھی وہ نظر آپ نے نماز کی مانی تھی وہ صدقے کی مانی تھی جو بھی آپ نے نظر مانی تھی وہ نظر آپ کو پوری کرنی ہوگی اچھا جناب مفتی صاحب کیا رشتے کے لیے تعویز کرنا جائز ہے میرے رشتے کے لیے کسی کے ہاں اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں کافی دفعہ ان کے گھر گئے لیکن ان کے گھر والے نہ تمہاں کرتے ہیں میرے ایک بھائی عالم ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے تعویز کروں گا انشاءاللہ وہ مان جائیں گے کہ اس معاملے میں تعویز کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں اگر ویسے ہی جائز طریقے سے تعویز کرنا ہے اس میں کوئی غیر شریح چیز نہیں ہے کوئی جادو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں ویسے ہی جیسے قرآنی آیات ہوتی ہیں حدیث ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی تو آئے ہیں اس کے ذریعے وہ تعویز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مائل کر دیں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جادو وادو کرنا دو نمبری کرنا اس طریقے سے کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے باقی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر ایک جگہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا آپ دوسری جگہ چلے جائیں دوسری جگہ نہیں ہو رہا تیسری جگہ چلے جائیں یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ جہاں آدمی چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کا رشتہ وہی ہو جائے شاز و نادر ہو بھی جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو جہاں آپ چاہ رہے ہیں وہاں نہیں ہو رہا تو کہیں اور چاہ لیں وہاں ہو جائے گا اس لئے کسی ایک جگہ اس طرح اٹک جانا کہ یہی کرنا ہے تو اس سے بھی معاملات خراب ہوتا ہے ایک بات پوچھنی ہے جو لوگ ہاتھ چیک کرتے ہیں ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں سنا ایسا ہوتا ہے وہ کیا بات ہوتی تجسس ہے یہ ایسی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے سے آپ نے فرمایا کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس غیب کی خبریں دینے والے کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی چالیس دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں کرتے اس لئے جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے باقی ہاتھوں کی لکیریں چیک کر کے جو رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں ان رپورٹوں کی شریعت حیثیت کوئی بھی نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے